السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ خیروفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیروفیت سے رکھے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی آپ کے سامنے بابا جی رحمت اللہ حضرت خانجہ خان محمد رحمت اللہ کے واقعات کا سلسلہ شروع ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ فون آیا تو فون کرنے والا بینظیر بھٹو کا سیکٹری تھا اس نے کہا کہ جی میں بینظیر بھٹو کا سیکٹری ہوں اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے حضرت خانجہ خان محمد سے بات کرنی ہے تو آپ بات کرا دیں میں نے کہا آپ پندر امیس میں بات کال کریں تو میں بات کراتا ہوں تو بابا جی رحمت اللہ حضرت میں نے عرض کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو بابا جی نے کہا وہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتی ہیں میں نے کہا جی مجھے تم معلوم نہیں پھر اس کا فون آیا سیکٹری کا تو میں نے بابا جی کو کہا کہ یہ بینظیر بھٹو کا فون آ گیا ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو بابا جی نے بات کی تو بینظیر بھٹو نے اپنے لیے دعا کرائی اور پھر اپنے وزیر آزم بننے کے لیے دعا کرائی اور یہ اس دور کا واقعی ہے جب بینظیر بھٹو آئیں اور کارساز میں بم دھماکہ ہوا پھر اس کے بعد لیاقت باہ میں جو ہوا تو شہید ہو گئی تو بابا جی نے دعا کی بابا جی نے فرمایا اللہ رحم کرے جو بابا جی اکثر فرما دے تھے اللہ تو اللہ سانیہ کرے اللہ رحم فرماے جب فون بند ہوا تو بابا جی نے کہا بھائی اپنی مغفرت کی دعا کرا لیتی اپنی آخرت کی بھلائی کی دعا کرا لیتی لیکن اس کو تو وزیر آزم بننے کا شوق ہے تو بابا جی نے یہ فرمایا تو کچھ دن بعد کارساز والا واقعہ ہو گیا اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ بچ گئی پھر کچھ دن بعد زیاقت باہ والا واقعہ ہو گیا اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی تو وہ اس طرف ہی اشارت تھا ایک اللہ والے کا کہ بھائی وہ اپنی مغفرت کی دعا کرا لیتی تو بہتر تھا اللہ والوں کی باتیں بڑی گہرائی والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ رشتہ اور مضبوط کرے اور ہم ان کی باتوں پر عمل کرے رشتہ اور مضبوط کرے